خیرکم من تعلم القرآن و علم اور وہ اس کی ہر آیت کی میں تفسیر بتاؤں گی انشاءاللہ اس سے پہلے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک اللہ کے نبی پر کس طرح سے نازل ہوا کیا ایک بار میں نازل ہوا یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور کس طریقے سے کس کے ذریعے سے کس کی طرف سے نازل ہوا یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک پورا ایک بار میں نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور پورے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا 23 سال لگے پورے قرآن پاک کو نازل کرنے میں تو اس کے چند وجوہات بھی ہے وہ بھی میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر آتے تھے تو وحی کی کتنی صورتیں ہیں اور کون کونسی ہے یہ میں یہ بھی بتاؤں گی تو سنیے سب سے پہلے وحی وحی کسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں جو لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ وحی ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس ہی نہیں بلکہ دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا تھا اس کو وحی کہتے ہیں اور لانے والے کون تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے سے ہی قرآن پاک پورا کا پورا نازل ہوا اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کی کتنی صورتیں ہیں وحی کی کل چار صورتیں ہیں وحی کی کل چار صورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی صحیح بقاری رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارس بن حشام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لئے سب سے زیادہ مشکل اور سخت ہوتی ہے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے یعنی جبرالی علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہوا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے یعنی کونسا فرشتہ ہوتا ہے وہ حضرت جبرالی علیہ السلام ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی اسی آواز سے تجبی دی ہے یعنی گھنٹیوں کی طرح جو آواز سنائی دینے والی ہے اس سے تجبی دی ہے اس کا مطلب یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح ہوتی ہے اور وہ بار بار بجنے لگتی ہے بار 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 بجنے لگتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے یعنی اتنا کنٹینیوز کی آواز آتی ہے گھنٹی کی آواز کہ جس طرح سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے اور نہ بند ہوتی ہے بلکل کنٹینیوز جو ہے وہ آواز آتی ہے آتی ہے آتی ہے تو دوسری گھنٹی دوسری گھنٹی جب مسلسل بچتی رہتی ہے تو سننے والے کو اس کی آواز بہت ہی مشکل معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ جسے کان پھٹ رہے ہوں کیونکہ اس کی آواز اتنی زیادہ تکلیف والی محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک ہے وہی کی صورت جو گھنٹی کیسی آواز آتی ہے دیکھیں یہ باتیں ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہی کس طرح سے آتی تھی اور وہی کا نازل ہونا اللہ کے نبی پر وہی کا اترنا اللہ کے نبی پر کتنا زیادہ تکلیف تا ہوتا ہے آج ہم آسانی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن یہ قرآن پاک کتنی کس طرح سے نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے کتنی زیادہ تکلیف ہوئی یہ آگے ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہو گیا جو ہے وہی کی گھنٹی کی سی جو ہے وہی کا نازل ہونا جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوچ پڑتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہے کہ میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو سخت جاڑے کے دنوں میں بھی جو ہے وہی جب نازل ہوتی تھی تو ایسی سردی میں بھی جب وہی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینہ سے پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی یعنی پسینے سے آپ پسینے سے آپ کا چہرہ بھر جاتا تھا ایک اور روایت میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگتی تھی اور چہرہ انور متغیر ہو کر خجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا یعنی پیلا پیلا پڑ جاتا تھا اتنا زیادہ آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا اس کی سختی سے سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسین آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح دھگنے لگتے تھے تو جو ہے یہ ایک وحی کی صورت ہے وحی کی کیفیت ہے جو اللہ کے نبی پر بہت سخت معلوم ہوتی تھی کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی سخت سردی کے دنوں میں کس کو پسین آتا ہے سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے پسینے سے آپ کا چہرہ جو ہے بھر جاتا اور جو ہے اتنی زیادہ آپ پر وحی کی سختی نازل ہوتی کہ آپ کے دانت کپ کپانے لگتے تھے تو یہ ایک طریقہ ہو گیا وحی کی ایک صورت ہو گئی وحی کی اب دوسری صورت میں دیکھیں کیا ہے وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ قلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی دوسری صورت کیا تھی کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحیہ قلبی رحمت وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے ان کی شکل میں ان کی شکل میں آ کر وحی اللہ کے نبی کو سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے تو نزول وحی کی یہ صورت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے آسان ہوتی تھی جب اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحیہ قلبی کی شکل میں آتے تو یہ صورت سب سے آسان اللہ کے نبی پر ہوتی تھی وحی کی تیسری صورت تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف تین مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ وسلم کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی دوسری مرتبہ میراج میں اور تیسری بار نبوت کے بلکل ابتدائی زمانے میں یعنی شروع زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیات پر پہلے دو واقعات کو صحیح سنت سے ثابت ہیں تو دیکھئے ایک جو ہے حضرت جبریل علیہ وسلم دوسری شکل میں آتے تھے اور ایک وہی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خود اپنی شکل میں آتے تھے اپنی شکل میں آتے تھے اور اپنی انسان یعنی ان کی جو اصلی شکل ہوتی تھی اس میں دکھائی دیتے تھے اور آپ پر اس وقت جو ہے وہی اللہ کے نبی پر سناتے تھے چہتی صورت آخری صورت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہتی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کی ہے بات کی ہے یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی میراج کے وقت حاصل ہوا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں تھے اور ایک ہی مرتبہ وحی کا آخری صورت اور صرف ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے بات کی ہے تو اس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے ہیں تو یہ ایک ہو گیا اب آخری صورت بھی ہے دیکھئے ایک پانچویں صورت بھی لکھی گئی ہے تفسیر میں وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جب اللہ علیہ وسلم کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے یعنی بات ڈال دیتے تھے کوئی نہ تو جو ہے وہ اپنے اصلی صورت میں آتے تھے نہ کسی اور کی شکل میں آتے تھے نہ کوئی گھنٹی کسی آواز آتی تھی صرف ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے تو یہ بھی ایک صورت ہے لیکن زیادہ تر جو ہے گھنٹی کسی آواز آتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وحی کی جو ہے اتنی زیادہ سخت ہوتی تھی اتنی زیادہ سخت ہوتی تھی وہ قیفیت کہ اب کونسا پیغام اتر رہا ہے اور اس پر کتنا زیادہ کس طرح سے عمل کیا جائے گا لوگ اس طرح اس سے کس طرح سے اس کے ساتھ ریاکٹ کریں گے اور کیا کیا ہوگا یہ فکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تو یہ ہو گئی کل پانچ صورتیں میں نے بتایا تھا چار صورتیں ہیں لیکن ایک پانچویں صورت بھی یہاں پر لکھی گئی ہے تفسیر میں کہ یہ ہو گئی کل پانچ صورتیں تو اس کا جاننا ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہی کس طرح سے آتی تھی کون لے کر آتے تھے یہ تو سب کو پتا ہے وہی کون لے کر آتے تھے لیکن اس کی صورتیں جو ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کن کن صورتوں میں حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو یہ ہو گیا وہی کی صورتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ سور فاتحہ نہیں اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے تئیس سال کے عرصے میں اس کو کس طرح سے جمع کیا گیا اور یہ کس طرح سے ہمارے سامنے اب جو قرآن ہم پڑھتے ہیں کس طرح سے ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کے بارے میں میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ